اسلام علیکم جی ویلکم بیک اور آج ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کرنا جا رہے ہیں جس کا نام ہے انٹرودکشن تو کمپیوٹنگ یہ انٹرودکشن تو کمپیوٹرز ٹھیک ہے اور یہ ساری سیریز جو ہے اردو میں ہوگی تو کوئی بھی جو اردو یہ ہندی جانتا ہے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے اور اس کی خاص وجہ ہے کہ ہم اس کو اردو یہ ہندی میں کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو لوگ انگریزی زبان نہیں جانتے یا کسی بھی وجہ سے ان کے کسی بھی ایک بیک گراؤن کی وجہ سے وہ انگریزی زبان اس ٹائم نہیں سیکھ سکے تو اکثر سنا ہی جاتا ہے کہ جی میٹرک کے بعد یا ناوی دسویں یا جب بھی جب ان کو آگے ساری بوکس جو ہیں وہ انگلیش میں ملتی ہیں تو اکثر لوگ پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں کہ جی اب تو یہ انگلیش میں آ گیا ہے اور اب اس ٹائم پہ میں انگلیش سیکھ نہیں سکتا یا میں سیکھوں گا تو میں صحیح نہیں سیکھ سکتا تو کمپیوٹر ایک ایسی چیز ہے کہ اب وہ آپ کو ہر طرف نظر آگا پوری دنیا میں جہاں بھی آپ چلے جائیں کمپیوٹر کا استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور وہ موسٹلی انگریزی زبان میں لیکن اب کمپیوٹر ایک ایسی چیز بن گیا ہے کہ آپ جدھر بھی چلے جائیں آپ کا اس سے واسطہ ضرور پڑھنا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے ان لوگوں کے لئے جو انگریزی زبان نہیں جانتے کہ وہ کمپیوٹر کو سمجھیں کمپیوٹر کو سیکھیں ہم کوشی یہ کریں گے کیونکہ ہم تو اس میں پروگرامنگ بھی کور کریں گے تو اس کو ایسے بیسک پوائنٹ سے سٹارٹ کریں گے کہ اگر کبھی کسی نے سکول کا مو بھی نہیں دیکھا تو وہ بھی اگر یہ سیریز کو دیکھے گا یا اس کو پڑھے گا یا سنے گا تو وہ کمپیوٹر کو اچھی طرح سے جان لے اور اور اس کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہیں وہ حاصل کر سکیں اور اس کو سمجھ سکیں اور اگر وہ کل کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے اس کو ایسے کریئر لینا ہے تو اس کو وہ انگلیش یا اردو اس کی ٹینشن نہ ہو اس کی پریشانی نہ ہو کہ یا مجھ یہ آتا نہیں ہو اس کے لئے یہ سارے آسانی سے وہ ان چیزوں کو سمجھ سکے گا ایک تو مہین چیز یہ ہے دوسرا اب چونکہ یہ ہر طرف آپ کو کمپیوٹر یا ان سے ڈیجٹل ڈیوائسز سے واسطہ ہے اب آپ خود جتنے بھی لوگ ہیں وہ موسٹلی سمارٹ فونز ڈیوز کر رہے ہیں ہر طرف آپ سافر کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو یہ آپ کا اس کو ڈیلنگ جو ہے وہ اور آسان بنا دیتا ہے باقی بات رہی اگر کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ کمپیوٹر ہم کیوں پڑے ہیں اس میں کیا جوبز ہوں گی اس سے ہمارا کوئی روزگار لگے گا نہیں لگے گا تو ابھی میں یہ در ڈسکرپشن میں شاید ایک لنک بھی شیئر کروں گا جس میں کمپیوٹر سے جڑے صرف کمپیوٹر سے جڑے تو ڈیٹھ سو کے قریب ون ہنڈرن فیفٹی کریئر جو ہیں جو جوبز ہیں وہ اس نے لسٹ کی ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کمپیوٹر اٹس سلف ایک اتنی بڑی فیل بن گیا ہے کہ جس میں چھوٹی چھوٹی سے لے کے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کے بڑی بڑی چیزوں تک بڑے بڑے جو بھی کام ہو رہے ہیں وہ آٹومیشن سے یا سوفٹوئر کے ساتھ ریلیٹڈ ہو رہے ہیں تو بہت زیادہ کریئر اپورچنیٹیز ہیں اور پھر ایسے ہیں کہ آپ کا جو لیپٹوپ مینلی یہ جو آپ کا کمپیوٹر سسٹم ہے وہی آپ کو آفیس ہے پتہ آپ اگر اپنے بیڈروم میں بیٹھیں یا آپ کہیں فلائے کر کے اوڑ کے کہیں جا رہے ہیں امریکہ جا رہے ہیں دنیا کے کسی بھیگ ہونے میں جا رہے ہیں آپ نے اپنے دفتر سے ہی اپنے کام کو شروع کرنے کے لیے صرف لیپٹوپ کو کھولنا ہے اور آپ کا دفتر وہیں پہ چال ہوا جائے گا تو اس سے زیادہ آسانی کسی اور شعبے میں آپ کو نظر نہیں آئے گی کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کو ہسپیٹل جانا ہی جانا ہے کوئی بینکر ہے تو اس کو بینک میں جا کے کام کرنا ہے اسی طرح ہر سیویل انجینئر ہے تو اس کو کہیں نہیں کہیں آن سائٹ جا کے کام کرنا ہے لیکن اگر کسی کا ذرا سا بھی واسطہ اس کے کیریئر میں کمپیوٹر کے ساتھ ہے تو اس کو اس چیز کی تینشن یہ چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بریشانی کی کہ وہ کہیں جائے گا اس نے صرف لیپ ٹاپ کھولنا ہے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہے تو وہ دنیا میں کسی بھی جگہ پہ کسی بھی لوگ سے بات کر کے اپنے پروجیکٹ کے بارے میں یا جو بھی وہ کام کر رہا ہے وہ تفصیلات سے اگاہ کر سکتے ٹھیک ہو گئے دوسرا ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ کیریئرز میں دیکھیں کہ چھوٹے سے چھوٹا کوئی آفیس ٹاسک ہے کوئی ایکسل کی شیٹ ہے وہ بنانی وہ بھی اپنی کمپیوٹر پہ بنانی کوئی سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے چاند پہ جانا ہے کوئی سورج پہ جانا ہے یا باقی کوئی سپیس کے پروگرام ہے انہوں نے بھی کمپیوٹر پہ کام کرنا ہے وہ بھی سوفٹیئر سے ڈیل کر رہے ہیں گارڈیاں دیکھ لیں آپ اس میں آپ کو سوفٹیئر نظر آ رہا ہے تو وہ سب کون بنا رہا ہے فیس بک ایمازون اتنے بڑے بڑے پلیٹفارمز بن گئے کون بنا رہا ہے وہ آپ کے سوفٹیئر وہاں بھی یوز ہو رہا ہے تو ان سب کو رن کرنے کے لئے آپ کو کمپیوٹر سے جڑے لوگ چاہیں ہیں سوفٹیئر انجینرز چاہیں ہیں آپ کو نیٹ وکس کے لوگ چاہیں ہیں آپ کو ٹیلی کمیونکیشن کے لوگ چاہیں ہیں ہر طرح کے لوگ ہیں پھر ویڈیو گیمز کی ازنی بڑی انڈسٹری ہے اس کو سوفٹیئر کے لوگ دیکھ رہے ہیں پھر آپ کی ہولی وڈ موویز بولی وڈ موویز کسی بھی طرح کی موویز اس میں آپ کے کمپیوٹر گرافکس کا کام ہے وہ آپ کے سوفٹیئر کے لوگ کر رہے ہیں تو کمپیوٹر ایک ایسی چیز بن گیا ہے کہ اگر آپ کو اس کا کچھ تھوڑا بہت بھی آتا ہے تو آپ کو جو جو جوب کی ٹینشن ہوتی ہے وہ آپ کو پریشانی کی بات موجود پھر اگر آپ اپنا کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں ای کامرس سے ریلیٹڈ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی آن لین بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سب میں آپ کو کمپیوٹر کی نالج کا اس کی جانکاری کا اس کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو تو جس کی وجہ سے آج ہم یہ سریز شروع کریں گے اس میں ہم ڈیفرنٹ ٹاپکس کور کریں گے سب سے پہلے تو ہم کمپیوٹر کی بیسک سے سٹارٹ کر کے کہ کمپیوٹر ہے کیا وہ کام کیسے کرتا ہے پھر ہم سوفٹوئر کو زیادہ لے کے چلیں گے اور مینلی جو ہم کور کریں گے وہ پروگرامنگ ہوگی اس میں پروگرامنگ میں ابھی اس سریز کے لیے ہم نے سی لینگوچ کا انتخاب کیا کہ سی لینگوچ کو پڑھائیں گے لیکن امید یہ کرتے ہیں کہ سی کے بعد اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس کو سی پلاس پلاس یا جاوہ میں بھی کانٹینیو کریں گے اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ والی سیریز تو اردو میں ہے لیکن اس کے بعد آنے والی دیکھیں گے کہ اس میں فیڈ بیک کیسا آتا لیکن ہمارا ابھی ارادہ یہ ہے کہ وہ انگلیش میں کریں گے تاکہ ایک تو اس میں آڈینس جو ہے وہ زیادہ ہے اور دوسرا آپ لوگ کے لیے بھی فائدہ ہے کہ اگر ایک سیریز آپ لوگوں نے اردو میں کمپلیٹ کر لی تو ہم امید یہ کرتے ہیں کہ آپ جب باقی سیریز ہیں ان کو انگلیش میں بھی سمجھنے کے کہ کوشش کریں گے باقی بہت چا ٹاپکس بیچ میں ایسے بھی ہوں گے جو انتہائی بورنگ ہوں گے مطلب جس کو دیکھ کے ایسے دل کرے گا کہ یہ کیا میں پڑھ رہا ہوں لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس میں برداشت کا برداشت کریں گے ان کو اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ایک دفعہ وہ آپ کو سمجھ آگے تو وہ آپ کو بعد میں کہ جو ٹاپکس ہوں گے جو بعد میں ہم نے کور کرنے ہوں گے ان میں ہلپ کریں گے اور اوورال ایٹ ڈینڈ آف دس ہول پروگرام جو پوری سیریز بنیں گی جتنی بھی اپسوٹ بنیں گی اس کے آخر میں آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور وہ جتنے بورنگ ہوں یا جیسے بھی ہوں لنٹی وہ آپ کو کہیں نہ کہیں کام دیں گے ٹھیک ہے تو یہ چھوٹا سا انٹرڈکشن ہم نے رکھا کہ آپ کو کیوں کمپیٹر پڑھنا ہے اور کیوں پڑھنا چاہیے باقی بسٹ آف لگ اور دیکھتے ہیں ہم کہ ہاں اگر آپ کو کچھ فیڈ بیک ہو اگر کوئی ایسا ٹاپک ہے جو آپ کو ہم نے پڑھایا اور آپ کو وہ سمجھ نہیں آیا تو فیڈ بیک ضرور دے ہمیں تاکہ ہم اس کے لئے اگر ہمیں دوبارہ سے کوئی ریکارڈنگ کرنی پڑی یا آپ کے کوئی کوئی سوالات کا جواب دے نہ ہو تو وہ بھی ہم ضرور اس میں کمنٹس میں یا اگر کوئی ہمیں نیا سیشن بھی کرنا پڑتا ہے تو وہ ہم کر کے آپ کو اس کا آنسر ضرور کریں گے یہ ہم صرف بس فور دے سیک آف ایٹ کے بس ہم نے ایک سیریز بنانی ہے وہ ہی کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس سے ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ہے اٹھائیں لو اور اگر سنتے ہوئے ان کو کوئی questions ہیں یا problem آ رہی ہے تو ہمیں وہ بتائیں ہم اس سے related آپ کو ان کے آنسر ضرور مہیا کریں گے thank you so much